سامنج یہ معروف صحافی عزاد سید کی جنرل پرویز مشرف سے آخری ملاقات کا احوال ہے عزاد سید لکھتے ہیں اس روز جنرل پرویز مشرف کمرے میں داخل ہوئے تو سنجیدگی ان کے چہرے پر آیاں تھی انہوں نے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا بال شاید ایک دو دن پہلے سیاہ رنگیں گئے تھے مگر کل میں دانستہ سفید رہنے دی گئی تھی تاکہ انداز قدرتی لگے انہیں کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر میں آرام دہصوفے سے اٹھ کھڑا ہوا میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اگلے دو روز میں ہونے والے واقعات کے پیش نظر پاکستان سے دوبائی جائیں گے اور کبھی زندہ نہیں لوٹیں گے ہماری یہ ملاقات ان کے پاکستان میں قیام کے دوران کسی بھی صحافی سے ہونے والی آخری ملاقات ہی ہوگی یہ تیس دسمبر دو ہزار تیرہ کی شام تھی اور پرویز مشرف کے چک شہزاد فارم آؤس کے ایک نفاست سے سجائے گئے ڈرینگ روم میں بیٹھے تھے مہنگی اور پرتائش ریشی اشیاء اور دیوار پر ٹنگی تصویر سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں بڑی محنت اور کاوش سے اکٹھا کیا گیا ہے اور ان کی آپس میں ہم اہنگی کا خاص کیا لکھا گیا ہے ازار سید لکھتے ہیں کمرے میں میرے علاوہ اس وقت مشرف کے سیاسی امور کے مشیر بریسٹر سیف اور سابق فوجی صدر کے سٹاف میں شامل رزا قازم بھی موجود تھے ان دنوں پرویز مشرف کے خلاف ایک خصوصی عدالت میں سنگین غداری کا مقدمہ چل رہا تھا اور عدالت نے انہیں فرد جرم عید کرنے کے لیے طلب کا رکھا تھا اس ماحول میں بطور صحافی جنرل مشرف سے ملاقات کسی بڑے موقع سے کم نہیں تھی مجھے تعقید کی گئی تھی کہ سابق صدر کیمرے پر بات نہیں کریں گے لہٰذا میں ایک نوٹ بک کے ساتھ وہاں موجود تھا عزاد سید لکھتے ہیں کہ ہماری گفتگو کا آغاز صحافت کے موضوع اور ایک صحافی کے کردار سے شروع ہوا اب وہ صحافی کوئی اور نہیں حامد میر تھے مشرف کو بڑا رانج تھا کہ کسی زمانے میں ان کے ساتھ انتہائی خوشکوار تعلقات رکھنے والے حامد میر اب اچانک ان کے خلاف ہو چکے ہیں میں نے اچانک باتوں کا روخ مڑا اور پوچھا جنرل صاحب یہ تو بتائیے کہ آپ آج بھی خواتین میں اتنے مقبول کیوں ہیں مشرف مسکرہ دیئے اور بولے آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہیں کوئی خاص وجہ ہے میں نے انہیں بتایا سر خواتین کی محفلوں میں آپ کا ذکر ہوتا ہے ایک آدھ بار مجھے کچھ خواتین سے آپ کی تعریفیں براہ رات سننے کو بھی ملی ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ماجرہ کیا ہے ملک میں مرد آپ کے خلاف مقدمات بنا رہے ہیں اور بعض خواتین آپ کی تعریفوں کے پل باندھ رہی ہیں میرا جواب سن کر مشرف کھل کھلا کر ہن سے ان کی باچیں تقریبا پوری کھل گئیں مجھے ان کے اندر کا نوجوان واضح طور پر نظر آ گیا مشرف بولے کہ ان خواتین سے آپ نے میری تعریف سنی میں نے کہا سر رہنے دیجئے کسی کا نام لینا مناسب نہیں لیکن بہت سی خواتین آپ کو پسند کرتی ہیں میرے سوال نے ملاقات میں بے تکلفی کا ماحول پیدا کر دیا اب مشرف آٹو پر تھے بولے میں حسن کو پسند کرتا ہوں لیکن میں گھٹیا آدمی ہرگز نہیں ہوں حسن و عشق کی باتوں سے نکل کر میں نے پوچھا جنرل صاحب آپ بتائیے کہ آپ کو چیف جسٹس افتخار چودری کو ہٹانے کا مشورہ دیا کس نے تھا مشرف بولے مجھے وزیر آزم شوکت عزیز سمیت تمام مطلقہ افراد نے افتخار چودری کے خلاف کاروائی کا کہا تھا میں نے پوچھا کیا آئی ایس آئی کے پاس آپ کے فیصلے پر عمل درامت میں مسائل کی صورت میں کوئی پلان بھی تیار نہیں تھا انہوں نے کہا افتخار چودری کو ہٹانے کی آئی ایس آئی نے بھی سفارش کی تھی یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹی نے جنرل اشفاق پرویز کیانی تھے جنہیں مشرف نے خود آرمی چیف بھی تینات کیا تھا مگر اب مشرف اس وقت جنرل کیانی کو آرمی چیف تینات کرنے کے فیصلے پر ہاتھ مال رہے تھے اور شاید ان کا آخری سب سے بڑا افسوس یہی تھا کہ انہوں نے ایک غلط شخص کو آرمی چیف تینات کیا ہے اس ملاقات میں جنرل مشرف نے میرے سامنے دعویٰ کیا تھا کہ فوج ان کے ساتھ ہے ان کے مطابق فوج ان کے ساتھ نائنصافی نہیں ہونے دی گی دراصل ان کو یقین تھا کہ انہیں سنگین غداری کے مقدمے سے بچا لیا جائے گا اور پھر ٹھیک دو روز بعد ان کی بات بالکل سچ ثابت ہوئی انہیں فوجی سیکورٹی نے خصوصی عدالت میں پیش کرنے کی بجاہ راولپنڈی کے ایک فوجی ہسپتال منتقل کر دیا جہاں سے کچھ عرصہ قیام کے بعد انہیں دبائی بھی جوا دیا گیا ان کی عدم موجودگی میں خصوصی عدالت نے ان کو غدار قرار دے کر موت کی سزا سنائی تھی ناظرین اس تاریخی کہانے کے بارے میں اپنا کومنٹ ضرور دیجئے گا